مائٹوسیس 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 یہ پرو فیس، میٹا فیس، اینڈا فیس اور ٹیلو فیس کہلاتی ہیں پرو فیس عام الات میں نیپلیس میں موجود وراستی مادہ ڈیلے اور باریک داروں کی شکل میں ہوتا ہے جسے کرومیٹین کہتے ہیں پرو فیس کے آغاز میں کرومیٹین سکر کا نوٹا ہو جاتا ہے اور بہت ہی بائی قادر قسم کی ساختوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جنہیں انکروم و سن کہتے ہیں کیونکہ وراستی مادہ پہلے ہی ڈیپلیکیٹ کر چکا ہوتا ہے اس لئے ہر کرومیسوں میں دو سسٹر کرومائیٹیو ہوتی ہیں دو کرومائیٹیو ہوتی ہیں جو ایک سینٹو میر سے جوری ہوتی ہیں ہر کرومیسوں کی سینٹو میر پر ایک کائٹو کور بھی ہوتا ہے پروٹین سے بنی کی پچی دس آفت وہ مقام ہیں جہاں سپینڈل فائبر چھوڑی ہوتی ہیں بچھے سبق ان سے یاد کریں کہ یوکلیس کے قریب دو سینٹو میر پر جاتے ہیں جن کو مجموعی طور پر ایک سینٹو سون کہتے ہیں ہر سینٹو میر پر دو میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اس طرح ہر ڈائٹو سینٹو سون بن جاتے ہیں سینٹو سونسس بن جاتے ہیں دونوں سینٹو سونسس سیل کی مخالف قطبین صرف چلے جاتے ہیں یہاں دو سائٹو پلاؤن میں پری ٹیوب لینل پروٹین سے پجوڑ کر مایکرو ٹیوبلز بناتی ہیں اس طرح سے بننے والی مایکرو ٹیوبلز کو سپینڈل فائبر کہتے ہیں سیل میں بننے والی سپینڈل فائبر کی مکمر سیٹ کو مایکرو ٹیوبلز سپینڈل کہتے ہیں اس وقت ایک سیل کا نیوکلی اولیس و نیوکلی اینویلپ ٹوٹ چکے ہوتی ہیں اور سپینڈل فائبر سیل کی مرکز میں جگہ بنا چکے ہوتی ہیں پردنگ سیل میں جہاں مرکز میں بڑا ویٹیون موجود ہوتا ہے پرو فیس سے پہلے نیوکلیس کو سیل کی مرکز میں آنا پڑتا ہے پرو دوں کے سیل میں سیمٹوملز بھی نہیں ہوتے ہیں اس لیے نیوکلیس و نیوکلیس اینویلپ کی سطح پر خود بھی ویٹھی ہو کر سپینڈل فائبر بناتی ہیں میٹا فیس جب سپینڈل فائبر کافی اتقلنے ہو چکے ہوتے ہیں جب سپینڈل فائبر جنہیں کائنٹو کور فائبر کہتے ہیں کرومیس اوم کے کائنٹو کور کے ساتھ جورے ہوتے ہیں ہر کرومیس اوم کے ساتھ محالو سندوں سے آنے والی دو کائنٹو کور فائبر جڑتے ہیں کرومیس اوم اپنے آپ کو سیل کے خطے اختباہ ایکویٹر میں ترسیم دیتے ہیں اس طرح ایک میٹا فیس پلیٹ بناتے ہیں بہت سے دوسرے فائبر یعنی نان کائنٹو کور فائبر مخالصی مست والے اپنے ایسے فائبر کے ساتھ جو جاتے ہیں ہینا فیر جب ایک کائنٹو کور سپینڈل فائبر کورومیس اوم کے کائنٹو کور کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ اس سینٹر فون کی طرح کھینچہ میں شروع کر دیتا ہے جس سے کہ یہ پینڈل فائبر نکلا تھا جو یہ قوت کرومیس اوم کے سسٹر کرومائیبز کو تقسیم کر دیتی ہے اور وہ الادہ ہو جاتے ہیں یہ سسٹر کرومائیبز اب سسٹر کرومیس اوم میں اور اپنی طرح سے سینٹر سون کی طرح کھینچتے چلے جاتے ہیں دوسرے سپینڈل فائبر یعنی نان کائنٹو فائبر بھی لمحے ہو جاتے ہیں اینو فائبر کے اختان پر سیل کرومیس اوم کی ایک ایسی کاپیوں کو مختلف قطبین پر دو گروپز میں الادہ کرنے میں امیاب ہو جاتا ہے ٹیلو فیر یہ ملوہ پرو فیر کا اٹھتے ہیں الادہ ہو جو کہ کرومیس اوم کے دونوں سیٹ کے لیے نیا نیکل انویلپ بن جاتا ہے دونوں سیٹ کے کرومیس اوم جن کے گیڈر اب نیک نیکل انویلپ بن جاتے ہیں اب کھل کا دوبارہ کوئی مائٹن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس طرح نیکلوڈ بھی یونکمول ہو جاتی ہیں لیکن سیل بھی یونکمول ہونے کے لیے ابھی ایک اور مردی سے پوچھنا ہوتا ہے سائٹوکائنیسیس سائٹوکائنیسیس سے مراز سائٹوپلاسم کی تقسیم ہوتی ہے جانوار کے سیل میں سائٹوکائنیسیس ایک امور یعنی پلیوج کے بری ہوتی ہے اس جگہ جہاں میٹا فیس پلیٹ ہوا کرتی تھی ایک جہی بنتی ہے جس ایک نوویج فرو کہتی ہیں یہ جو ری گری مدید بیاری ہو جاتی ہے اور آخر کا پیرنٹ سیل کو دو نہ تقسیم کر دیتی ہے پوڑک سائل میں سائٹوکائنیسیس کامل مختلف ہیں کاجی اپریٹس سے نکلنے والی چھوٹی تھیلیاں ویسل سائل کے درمیان میں جمع ہو جاتی ہیں وہاں آپ اس نظام ہو کر ممرین ملپٹی ایک ڈسک مناتی ہیں یہ جس سائل پلیٹ یا فریگو پلاسٹ کلاتی ہیں یہ سائل پلیٹ پر ایک ضرور بڑھتی ہے اور اس میں مدید ویسل زم ہو جاتی ہے آخر کا سائل پلیٹ پلیٹ کے ممرین سائل ممرین کے ساتھ مل جاتی ہے اور سائل پلیٹ کے اندر کا مواز سائل وال کے ساتھ مل جاتا ہے انتی جاتاں دو ڈائیٹر سائل بن جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کو اپنی سائل میں مرین اپنی وال ہوتی ہے مائٹوسیز کی اندیت مائٹوسیز کی اندیت مائٹوسیز کی اندر سائل کر رہا سیٹ کو قائم لکھنا ہے دوسرے عرفات میں آئیٹ آئٹر سائل کو جو کر رہا سائل نصول کرتا ہے وہ اپنی کمپوزیشن ارپی تعداد کے یا سپیر اینٹ سائل کے کر رہا سائل جیسے ہیں جانداروں کی اندرگی میں بجرال وہ مقامات ہیں جہاں مائٹوسیز ہوتی ہیں ڈیویلپمنٹ انگروز جانداروں میں سائل کی تعداد مائٹوسیز سے بڑھتی ہیں یہ ایک سیمبر سائل یعنی رائی کورٹ سے ملکتی سائلوں سے قسم کے بننے اپنی مشیم کو آپ آنے کی نیاد ہے جسم کے سائل کی تبدیل نہیں سائل ڈویل ریپلیسمنٹ جسم کے پوچھ جسم مثلا جلد اور دیجیسٹیو نالی سے سائل ہمیشہ اترتے رہتے ہیں ان کے بدرے نئے سائل داتے رہتے ہیں نئے سائل مائٹوسیز سے بننے ہیں اس کے لئے ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہلا داؤ ہونے والے ہوتے ہیں اس طرح ریڈ بریڈ سائل کی بنگی مقصر تقریباً چار ماہو دیا وہاں نئے ریڈ بریڈ سائل بھی مائٹوسیز سے ہی بنتے ہیں ہری جن میں ڈی جنویشن چاند جندار اپنے جسم کی سوکو دبارہ بنات رکھتے ہیں نئے سائل بننے کا مل مائٹوسیز سے ہوتا ہے نصار کے لئے تو اپا سی سٹار مائٹوسیز کر کے اپنے کھوئے بازوں کو دبارہ بنا لکھتا ہے اے سیکسر ریپروڈیکشن کچھ جندار اے سیکسر ریپروڈیکشن کے لئے بلکل اپنے جیسے جندار پیدا کرتے ہیں اے سیکسر ریپروڈیکشن کو آزی جب بھی مائٹوسیز ہی ہے نصار کے طور پر آئیڈرا پوڈن کرتا ہے جو کہ ایک طرح کی ایک سیکسر ریپروڈیکشن ہے اس عمر کے دور آئیڈرا کے جسم کے سطح پر سیلڈ میں مائٹوسیز ہوتی ہے سیلڈ کا ایک مجموعہ بنتا ہے جیسے بٹ کہتے ہیں بٹ کے سیلڈ میں مائٹوسیز جاری رہتی ہے یہ سائلڈ میں بڑھ کا نیا آئیڈراپ نہ لیتی ہے پوڈن میں ایک سیکسر ریپروڈیکشن ویجیٹیٹیو پروڈیشن کے دوران بھی یہ سیلڈ ہوئی ہوتی ہے مائٹوسیز مگلتی ہیں مائٹوسیز کو کنٹرول کرنے مگلتی سے کینثر ہوتی ہے سمام سیلڈ میں ایسے جیم ہوتے جو مائٹوسیز کے اوقات اور اس کی تعداد کو کنٹرول کرتے ہیں بعض اوقات سیلڈ کے ان جیم میں تبدیل بھی یعنی موٹیشن ہو جاتی ہے اور سیلڈ تقسیم انجازی رکھتے ہیں جس کے تیجے میں ابن آرمان سیلڈ کی رائے دخشاش سے سوریہ بن جاتی ہے یہ ٹیگومر کہتی ہیں جب ٹیگومر اسی جگہ رہے ہیں جہاں بنتے ہیں انہیں بی نائن ٹیگومر کہتی ہیں نیکی ٹیگومر دوسرے ٹیشو پر املاہ کر دے تو انہیں مالا گینینٹ یعنی کینسریس ٹیگومر کہتے ہیں ایسے ٹیگومر جسم پر دوسرے سیلڈ کینسور والے سیلڈ بیٹھتے ہیں جہاں نئے ٹیگومر بن جاتے ہیں اس سمال کو میٹٹا ٹیسس یعنی بماری کا پھیلنا کہتے ہیں موسیقی